بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے دوستو کلدم تنظیم تاریخ لبیک پاکستان کی جانب سے نواز جمعہ کے بعد اسلام آباد کی جانب اتجاجی لانگ مارچ کے آعلان کے بعد پولیس نے کارکنون کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے پولیس اور انتظامیہ کی جانب سے مظہرین کو اسلام آباد پہنچنے سے رکنے کے لیے جڑوان شہروں میں متعد اہم شہرائیں بلاک کر دی ہیں خیار ہے کہ کلدم جماعت نے عید ملاد النوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر نکالے گے جلوس کو بارہ اپریل سے گرفتار اپنے قید حافظ سعید رزوی کی رہائی کے لیے اتجاجی دھرنے کی شکل دے دی تھی تین روز تک لہور میں مشہد رحمت العالمین کے سامنے دھرنہ دینے کے بعد کلدم تنظیم نے اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کرنے کا آعلان کیا تھا اس حوالے سے جاری بیان میں انتباع بھی دیا گیا تھا کہ اگر موزارین کو اسلام آباد جانے سے روکا گیا تو اس کے لئے منصوبت کیار ہے چنانچہ اتجاج کے پیش نظر جڑوان شہروں میں سکورٹی ہائی الٹ کر دی گئی ہے اور میٹرو سٹیشن سمیت مختلف مقامات پر پولیس کی بھاری نفری ٹائنات ہے ادھر اسلام آباد اور آلپینڈی پولیس نے گجیستہ تقریباً چوبیس گھنٹوں کے دوران کلدم ٹی ایل پی کے سو سے زیادہ کارکنان کو گرفتار کر لیا اتجاج کے پیش نظر وفاقی پولیس کے اہلکاروں اور جوانوں کی چھوٹیاں منصوب کر دی گئی ہیں اور چھوٹی پر گئے اہلکاروں کو ڈیوٹی پر واپس پہنچنے کے حدیت کی گئی ہے اسلام آباد میں فیض آباد کے مقام پر پولیس کی بھاری نفری ٹائنات کی گئی ہے جبکہ وارٹر کینٹ اور بکتر بنگاڑے میں فیض آباد پہنچا دی گئی ہیں علاوہ عزی آنسو گیس کی شیلنگ کے سمان سے لیس پولیس کے دستے بھی فیض آباد میں موجود ہیں اور حدیت کی گئی ہے کہ حملہ نہیں کیا جائے